موسیقی حمد و صنع رب تل جلال اور درود و سلام برمحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وطن عزیز ملک پاکستان آج انگنت مسائل سے دوچار ہے بے شمار مسائب و مشکلات داخلی معاملات ہوں یا خارجی مسائل ہر سمت ہر طرف نئے چیلنجز کا سامنا ہے امن و امان عدل و انصاف استحکام اور سلامتی اس حوالے سے ہر سطح پر مصبت غور و فکر اور تعمیری اقدامات کی ضرورت ہے ہر محب وطن پاکستانی اس مملکت خداداد پاکستان کو مستحکم اور مضبوط دیکھنا چاہتا ہے لیکن یہ سوال ہر ایک محب وطن کے دل کو بے چین اور بے قرار رکھتا ہے کہ پاکستان کی سلامتی بقا اس کے دوام اور تحفظ کو کون سے خطرات لاحق ہیں اور کیوں لاحق ہیں اور ان کا کیا حل ہے کسی بھی سلطنت ریاست مملکت اس کے استحکام سلامتی اور بقا سے مراد اس علاقے میں قائم طرز حکمرانی وہاں کے ادارے اور وہاں کے افراد اور افراد کا مجموعی رویہ اور حکمرانوں کا عوام کا بامی رابطہ تعلق اور اعتماد یہ سارے وہ ایک منظر بناتے ہیں جو یہ تیہ کرتا ہے کہ یہ سلطنت مملکت یہ وطن یہ ریاست یہ ملک مستحکم ہے مضبوط ہے دیر تک ابت تک ہمیشہ قائم رہنے والا ہے یا اس کی بنیادوں کو کوئی خطرات اس کی بقا کو کوئی چیلنجز درپیش ہیں یقیناً یہ مملکت پاکستان ایسے ہی کسی بے مقصد نظریہ پر قائم نہیں کی گئی یہ کسی جنگ کے نتیجے میں کسی فضول جو ہے وہ رد عمل کے نتیجے میں یا کسی بے مقصد مطالبے کے نتیجے میں نہیں وجود میں آئی اس مملکت کے قیام کے پیچھے ایک بڑا مضبوط نظریہ اور ایک بہت ہی مستحکم عقیدہ ہے وہ مضبوط اور مستحکم نظریہ اور عقیدہ ہی اس مملکت کے استحکام اور مضبوطی کی سب سے بڑی بنیاد ہے سب سے بڑا سبب اس پاکستان کا تصور اس کا خواب اس کا خیال اور اس کا خاکہ جب پیش کیا گیا جس دور میں پیش کیا گیا عالمی حالات انٹرنیشنل پیرادائن کے اندر اس وقت مسلمانوں کی مجموعی صورتحال کیا تھی اور مفکر اسلام مفکر پاکستان بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس وقت عالم اسلام کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے ترک سے لے کے ایران تک ایسیا سے لے کے بخارہ تک عرب سے لے کے روم تک مسلمانوں کی نبض شناس اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ علامہ اقبال تھے اور برے صغیر کے اندر مسلمانوں کی ذہنی اور فکری تربیت کرنے والے علامہ اقبال جنہوں نے اس وقت ایک وطن کا خاکہ پیش کیا وطنیت کے اوپر اور قومیت کے اوپر وطن قوم ریاست یہ سارے بقائدہ پورے پورے نظریات ہیں وطن کیوں ضروری ہے کسی قوم کا ہونا کیوں ضروری ہے ریاست کا ہونا کیوں ضروری ہے جو نظریہ اور جو فکر علامہ اقبال دے کر گئے نا احکاس کے کبھی ہم نے اس کو سمجھا ہوتا ہمارے ہاں دو انتہاؤں پر پلنے والے لوگ ایک وہ ہیں جو وطن کی اہمیت کا وطن کی ضرورت کا وطن کی اقائی کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور صرف اس نظریہ اور عقیدے کے اوپر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ امت مسلمہ بس ایک عقیدہ ہے یہ سرحدوں کے اندر اور یہ حدود کے اندر یہ اپنے وطن کے اندر قید و بند جو ہے یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے نہ تو یہ نظریہ ٹھیک ہے اور نہ یہ سوچ ٹھیک ہے کہ میرا وطن اور میرا ملک اور میری سرزمین ہی سب کچھ ہے باقی کا سارا عالم اسلام باقی کی ساری امت مسلمہ اس کی کوئی قدر و قیمت یا اس کی کوئی حسیت وقت نہیں ہے خیر یہ بات اپنی جگہ ایک بقائدہ موضوع کی محتاج ہے کہ دین کی حفاظت اسلام کی حفاظت ریاست کے بغیر ممکن نہیں اور ریاست کی حفاظت امت مسلمہ کرے گی یہ ریاست مل کر امت مسلمہ بنتی ہے ریاستوں کے بغیر امت مسلمہ کا کیا تصور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم فرمائی مدینہ کی بڑے ہی سیرت تییبہ کے ساتھ مدینہ تییبہ کے ساتھ اس پاکستان کے بڑے ہی اہم اور بڑے ہی لطیف مطابقتیں ہیں بڑے ہی خوبصورت تناظر ہیں اور علامہ اقبال نے اس بات کو بڑے اچھ طریقے سے واضح کیا وہ وطنیت پر علامہ اقبال کی لمبی نظم ہے جس میں کہا وطن کے بارے میں اور نئی تہذیب کے بارے میں لمبی نظم ہے خیر اس کا بھی یہاں موضوع نہیں ہے لیکن وہاں علامہ اقبال نے اس بات کو واضح کیا کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ قومیت کی بنیاد کس کو بنایا اسلام کو ریاست کی بنیاد کس کو بنایا اسلام کو مسلمانوں کو اسلام کے نام پر ایک اجتماعیت میں ایک قومیت میں پرویا زبان کی بنیاد پر نہیں زمین کی بنیاد پر نہیں نسل کی بنیاد پر نہیں اگر آپ صلی اللہ صلی اللہ کو اپنی نسل پر فخر ہوتا اپنے علاقے پر فخر ہوتا اپنی زبان پر فخر ہوتا تو ابو لہب عربی النسل تھا مکی الوطن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ کی نسل میں سے تھا آپ ابو لہب کا وطن چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر دے آپ صلی اللہ صلی اللہ کی ہجرت نے اس بات کو تیہ کر دیا کہ مسلمان وطن جو قائم ہوتا ہے وہ کس نظریہ پر اسلام کے نظریہ پر دنیا میں قوموں کا اگر کوئی نظریہ ہے تو صرف دو قوموں کا ہے ایک مسلمان قوم میں اور ایک غیر مسلم قوم بس یہ ہے وہ دو قومی نظریہ جس کی آپ یاری مصور پاکستان مفقر اسلام علامہ اقبال نے فرمائی اور اس نظریہ کو لے کر قائد آزم چلے اور یہ پاکستان وجود میں آیا ہم نے اس نظریہ سے غداری اور بے وفائی کی آج جتنے مسائل سے ہم دو چار ہیں یہ سارے کا سارا اسی نظریہ پاکستان نظریہ اسلام سے بے وفائی بدائدی اور خیانت کا نتیجہ انجام اور اسی کے عواقب ہیں سورة الحشر ملہ نے کیا کہا اپنے ہاتھوں کی بربادی کا سبب ہم خود ہیں اپنے گھروں کی بربادی کا سبب ہمارے اپنے ہاتھ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملکب بیڑا غرق کیا ہے عوام سے لے کے اشرافیہ تک حکمرانوں سے لے کے فوج تک اداروں سے لے کے معاشرے کے حرف تک پاکستان بننے سے لے کے آج تک پاکستان کے استحکام کو کئی قسم کے خطرات اور مسائل درپیش رہے لیکن یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے ہم جب پاکستان سے محبت کی بات کرتے ہیں ہم جب پاکستان کو اپنا عقیدہ اور نظریہ بناتے ہیں تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ روح زمین کے اوپر صرف ایک مملکت ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی اسلام کے رام پر قائم ہوئی چھپن اسلام ملکوں میں کوئی دوسرا ایسا ملک آپ دکھا سکتے جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا ہو جو یہ نعرہ لگا کر قائم ہوا ہو کہ یہ اسلام کے تجربہ گا بنے گا یہ اسلام کا مرکز اور محور بنے نہیں نہیں دکھا سکتے اور آج ان لوگوں کے گلے کی ہڈی ہے قائد اعظم کی تقاریر علامہ اقبال کے اشعار اور قرار داد مقاصد اور کچھ اچھے وقتوں میں ہمارے بزرگوں کی کی گئی کوششوں کے نتیجے میں بن جانے والا آئین وہ آج ان لوگوں کے گلے کی ہڈی ہے جو پاکستان سے اس کی اصل شناف چھننا چاہتے پاکستان سیکولر سٹیٹ ہوگا قائد اعظم سیکولر تھے پاکستان کا تو کوئی مذہب نہیں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ریاست تو بے مذہب لا دین ہوتی ہے ریاست میں دین کا مذہب کا کیا دخل ہے لیکن الحمد اللہ بے شمار بدہہدیوں خیانتوں بے وفائیوں سادشوں چلاکیوں اور اپنی بے اعتنائیوں کے باوجود یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ آج تک بھی کوئی یہ بات ثابت نہیں کر تھے کہ قائد اعظم اپنی فکر و نظر میں سیکولر تھے یا پاکستان بنانے والے لوگ ہندوستان کا مقتدر طبقہ پاکستان بننے سے پہلے جو لوگ کھاتے پیتے تھے ان مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بن جائے ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ پاکستان بن جانے کے کیا فائدے ہوں گے انہیں لگتا تک روزی روٹی کھانا پینا یہاں بھی مل رہا ہے وافر نماز روزہ حاج زکاة ہم یہاں بھی کر لیتے پاکستان لینے سے کیا ہوگا آج آپ سن لیجئے ہندوستان کے اندر رہنے والا مسلمان وہ بیچارہ اپنے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں کشمیر تو ان کے پڑوس کا مسئلہ ہے ہم سے زیادہ کشمیر ان کا پڑوس ہے کیا وہاں مسلمان نہیں ہیں اکثریت مسلمانوں کی ساری دنیا کو پتا ہے یونائٹیڈ نیشن کو پتا ہے امریکہ کو پتا ہے انڈینز کو خود پتا ہے وہاں رہنے والے مسلمانوں کو پتا ہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کا قتل عام حمایت میں ایک لفظ نہیں بول سکتے بلکہ مجبور ہیں کہ وہ پاکستان کو گالی دیتے ہیں ہیں مسلمان دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں سوچوں میں خوابوں میں خیالوں میں ان کے پاکستان آتا ہے لیکن دار القفر میں رہتے ہیں ہندووں کے زیر اثر رہتے ہیں ان کے دماغوں کے اندر غلامی کا محکومی کا محرومی مجبوری کا احساس کمتری کا ایسا زہریلہ کیڑا ہے کہ وہ پاکستان کو گالی دیں گے مسلمانوں کے حمایت میں ایک لفظ نہیں بول سکتے لیکن اللہ کا انام پاکستان ایک ایسا ملک ہے دنیا ساری کے اندر جس کو اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ یہ اپنے اسلامی نظریے کی بنیاد ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کی قیادت کا اہل ہے جیسے مدینہ کے اندر آپ نے اوس اور خزرج کو ایک لڑی میں پرویا جیسے آپ نے عرب کے ساری اقوان کو ایک لڑی میں پرویا ایسے اس پاکستان نے سندی بلوچی خلافت عثمانیہ ہم سے چھینی گئی آپ عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی بیشت سے پہلے عرب دنیا کی بہت بڑی طاقت بن سکتے تھے ان کے پاس پیسہ تھا عقل تھی جغرافیہ تھا وسائل تھے افرادی قوت تھی دنیا کے مرکز میں بیٹے تھے لیکن کیا تھا ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے کوئی مملکت نہیں تھی کوئی ریاست نہیں تھی کوئی نظام نہیں تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ نے سب سے پہلے ہجرت فرمائی مدینہ کے اندر ریاست قائم فرمائی اوز اور خضرج کو آپس میں مرا دیا سارے عربوں کے ساتھ موہدے کر لیے ایک نظام اور قانون تشکیل دے دیا کہ یہاں سے لشکر چڑھیں گے ام القرآن یہ بستی ساری بستیوں کو کھا جائے گی دنیا میں جنڈا لے رہے گا تو کس کا محمد عربی کا یہ ہی نعرہ لگا کر ہم نے پاکستان لیا تھا قائد اعظم نے کہا ہم فلسطین کا مقدمہ بھی لڑیں گے ہم کشمیر کا مقدمہ بھی لڑیں گے ہم پاکستان بنا رہے ہیں اسلام کی تجربہ گا اور قلعہ بنا رہے ہیں گیارہ اگز کی تاریخ کے بڑے حوالے دیتے ہیں وہ جی قائد اعظم نے کہا تھا سیکلر ملک بنے گا اس ملک میں عیسائیوں کو اثاروں کو برابر آزادیاں حاصل ہوں گی آزادیاں حاصل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کو اتنی آزادی حاصل ہوگی کہ وہ مذہب ہم پر نافذ کرے وہ بھی ملاقات یاد رکھئے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی میں آیا قائد آزم کو اختیارات تفویز کرنے کے لیے کاغذات حوالے کرنے کے لیے تو بڑی میٹھی چھوری پھیرتے ہوئے کہنے لگا کہ ملک کا نظام چلانے کے لیے مسلمانوں کے پاس اگر کوئی بڑی زبردست مثال ہے تو وہ جلال الدین محمد اکبر کی ہے قائد آزم اگر ہوتے سیکولر قائد آزم اگر ہوتے چھوٹی سوچ کے اور چھوٹے خیالات کے اور کسی کے ایجنٹی کا کام کر رہے ہوتے چھپ کر جاتے لیکن ٹھوک کر موہ پہ جواب دیا کہا جلال الدین محمد اکبر سے بہت پہلے ہمارے لیے ایک مثال آئیڈیل اور نمونہ عصوی حسنہ محمد رسول اللہ کا موجود پوچھا صحافیوں نے کہا پاکستان تو بنا دیا نظام قانون آئین دستور کون سے چلے گا کہا بنانے کی ضرورت ہی نہیں چودہ سو سال پہلے قرآن آیا تھا ہمارا دستور نظام وہی ہوگا دنیا ساری کے ملکوں نے اپنی قوموں کی بنیاد کے کے اوپر لسانیت کی بنیاد کے اوپر جنگیں نہیں کی لیکن یہ ایک پاکستان ہے یہ ہمارا فخر ہے یہ ہمارا مان ہے کہ ہماری آج کی تاریخ میں جو بھی کوئی جنگ ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے لئے جنگ ہے ہماری افواج ہمارے دفاع ادارے ہمارے سیکیورٹی ادارے ہمارے خفیہ ادارے وہ آج جہاں کہیں بھی اپنا کردار پیش کرتے ہیں تو کسی قوم کے لئے نہیں پیش کرتے کسی زبان کے لئے نہیں پیش کرتے وہ اسلام کے نام پر پیش کرتے ہیں وہ فلسطینیوں کا مقدمہ لڑنے جاتے ہیں وہ عراقیوں کا مقدمہ لڑنے جاتے ہیں وہ لیبیا کا مقدمہ لڑنے جاتے ہیں کشمیریوں کا مقدمہ لڑے ہیں افغانیوں کا مقدمہ لڑتے ہیں پاکستان وہ ڈھال ہے جس نے امت مسلمہ کے زخم اپنے سینے پر سہے ہیں اور یہ جو ریاست کے شخص کو پامال کرنے والے کچھ لوگ ہیں ریاست ریاست کی ریاست کی ریاست کی ریاست نہیں ہے میں ان سے پوچھتا ہوں آج شام جو سارا غلاموں کی منڈی بن گیا ہے آج لیبیا کے اندر جو دنیا کی سب سے بڑی لارجسٹ سلیو منڈی لگتی ہے وہاں پر غلاموں کی سب سے بڑی منڈی جو آج لیبیا میں لگتی ہے یہ محمر کذافی کے دور میں تو نہیں لگتی تھی آج شام کا بچہ بچہ جو گلیوں سڑکوں میں جو بیکار پھر رہا ہے لہو لوحان پھر رہا ہے جب ریاست قائم تھی تب شام لہو لوحان تو نہیں تھا یہ افغانیوں کے اوپر جو ہر طاقت چڑھ دوڑتی ہے وہاں ریاست نہیں ہے اس لیے چڑھ دوڑتی ہے آج جن ملکوں کا بیڑا غرق ہوا وہاں کی ریاست کمزور ہوئی وہاں کا نظام کمزور ہوا وہاں کے ادارے کمزور ہوئے تو ریاستیں مٹ گئیں پاکستان کی ریاست پاکستان کے ادارے پاکستان کا استحقام صرف پاکستان کے لیے ضروری نہیں ہے عالم اسلام کے لیے ضروری ہے اور یہ پاکستان ہی ہے جو عالم اسلام کا تحفظ کر سکتا ہے عالم اسلام کا دفاع کر سکتا ہے اور کر رہا ہے ہمیں قطن اس بات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی ایسے منفی پروپی گھنڈے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان نے آج تک کیا ہی کیا بہت ساری خراب یاں ہیں بہت ساری کمیاں کتاہیاں ہیں بہت سارے بیچ میں مسائل ہیں پاکستان کے استحکام کو بقا اور دوام کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو بہت سارے خطرات لاہق ہیں ہیں کہ یہ اسلامی پاکستان ہے یہ اسلامی ایٹم بم ہے یہ اسلامی فوج ہے یہاں پر اسلامی حکمران ہے زیادہ نہیں تو کم از کم پچھتر فیصد پاکستان کے مسائل کس وجہ سے ہیں اسلام کی وجہ سے اور زیادہ نہیں تو کم از کم نوے فیصد پاکستان کے خلاف سادش کس وجہ سے ہیں پاکستان کے آئین میں موجود قرارداد ہے مقاصد کی وجہ سے پاکستان میں قائم نظام حکومت میں اقتدار اعلیٰ کا منبع مہور اللہ ہونے کی وجہ سے مجاہدین کی نرسری ہے پوری دنیا کا پشتیبان ہے عالم اسلام کا پشتیبان ہے ہمدرد و غم خار ہے ساری دنیا کو تکلیف مسلمان ملک سے کوئی نہ پروکسی ہے نہ زیر زمین جنگ ہے نہ کولڈ وار ہے نہ ہوت وار ہے آپ دنیا کے کوئی دو مسلمان ملکوں کو اٹھا لیں سعودیہ کی قطر سے سعودیہ کی ترکی سے سعودیہ کی ایران سے ایران کی شام سے شام کی فلان سے اس کی فلان ملک ہے دنیا ساری کے اندر یہ ہمارا مان اور ہمارا فخر ہے فلسطین میں بھی اگر کوئی فلسطینی اپنی تحفظ اور اپنے دفاع کے لئے پکارتا ہے تو کس کو پکارتا ہے یا پاکستانی سعودیہ کے اندر احرام کی حالت میں مکہ کے گرد چکر کاٹتا ہوا کسی تو وہ وہاں سے دعائیں مانگتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ پاکستان کی فوج کو پاکستان کے حکمران کو طاقت اور تقویت دے روزی روشن کی طرح آیا ہے جب مکہ کے اندر خون خرابہ تھا خارجیوں نے مکہ کے اندر قبضہ کر لیا کون گیا مکہ کو بچانے کے لئے خانہ کعبہ مسلمانوں کی پوری روح زمین کے اوپر مسلمانوں کے ایک ایک انچ کا تحفظ پاکستان کی فوج اپنے سینے پر کر رہی ہے اللہ اکبر باتیں بہت سریعی ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں میں کرنے کی نہیں ہوتی باتوں کو لے کر لوگ مطلب اور پہنا لیتے ہیں ہمیں خاکے تصاویر اور منظر وہ دکھائے جاتے ہیں جو مایوسیاں پھلانے والے ہوتے ہیں میرا میں بڑا کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے موضوع کے اندر رہوں بہرحال موضوع ہی ایسا ہے کہ جب موضوع کو چھیڑتے ہیں تو اس کے اندر کئی زمنی موضوعات نکل جاتے ہیں اور ان پر بات کرنا ضروری ہو جاتی موضوع تھا ملکی استحکام کا لیکن جہاں بات آئی کہ ملکی استحکام میں سب سے پہلا بنیادی تقاضی پاکستان کا اسلامی تشخص ہونا ہے اور پاکستان کے اداروں کا مضبوط ہونا ہے آج میڈیا کی کئی اقسام ہیں اخبارات تو ہیں ہی ہیں ٹی وی تو ہی ہیں سوشل میڈیا ہے اور کسی میڈیا کے اوپر پاکستان میں بلخصوص پاکستان کی سلامتی کو لاحق سب سے بڑا خطرہ یہ میڈیا کی مادر پدر ازادی ہے اور یہ میڈیا ہمیں کیا بتاتا ہے ایک تو ہمارا میڈیا جو ہے اور کافروں کا میڈیا بی بی سی وائز امریکہ اور فلان کے خلاف ہمارا اس کو پر ایمان ہے چائنہ سن کے آنگ میں مسلمانوں پر ظلم ہوا ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں سن کے آنگ کے اندر مسلمانوں کا اکثریت علاقہ ہے چائنہ کی عملداری میں ہے چائنہ کی حکومت ہے سن کے آنگ میں مسلمانوں پر ظلم ہوا قتل ہوئے سولیاں پانسیاں دے دی گئیں گھروں میں دھس کے مار دیا گیا وائس آف امریکہ چیخ رہا ہے بی بی سی چیخ رہا ہے دنیا کا سارا کافروں کا میڈیا کس کے حق میں بول رہا ہے مسلمانوں کے حق میں آپ کی پتلیاں نہیں پھڑکتی آپ کے کان نہیں کھڑے ہوتے یار مسلمانوں کے حق میں کافر کیوں بول رہا ہے مسلمانوں کا درد وائس آف امریکہ کو کیوں ہے مسلمانوں کا درد لندن کو کیوں ہو گیا یہ تو خود مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں سوچیے تو صحیح نا لیکن ہم ان کی ہاں میں ہاں ملا کر فوراں کیا کرتے ہیں پاکستان کیا کر رہا ہے حکمران کہاں سوئے ہیں اپنی دوستی کا حق کیوں نہیں وصول کرتے چائنہ کو کیوں نہیں پبند کرتے ہماری فوجیں کہاں مر گئیں وہاں کے مسلمانوں کا تحفظ کون کرے گا ہمارے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے دنیا بھی یہ چیخت ہے اور ہم بھی یہ چیخت ہیں ہمارے اندر سے ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ایجنٹ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے دانشور اس سوالات پھرانے شروع کر دیتے ہیں فوجیں کہاں گئیں ادارے کہاں گئیں چائنہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو گیا اسلام کا قلعہ کیا کر رہا ہے یہ ایک مثال ہے ٹیس کیس ہاں سنکیان کے اندر دائشی خارجی وہ فیکٹر جس نے اس ملک کی ایک ایک چپے کو خون میں نہلایا آپ کو معلوم ہے ہم اس دور سے نکل کر آئے ہیں جب یہاں ہمارے مساجد مدارس ہمارے دربار خان کائیں ہمارے گلیاں بزار مسجد مدارس کچھ بھی محفوظ نہیں تھا اسلام آباد کے دروازوں کے اوپر دہشت گردی دستک دے رہی تھی اور انڈیا سمیت اسرائیل اور ایران اور امریکہ پاکستان کے سارے دشمن ٹکٹکی بان کر بیٹھے تھے کہ کب پاکستان گیاس ہو گیا ہم نے اس دہشت گردی کی ساری جنگ سے نکل کر آج ہم پھر ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں ہم دنیا کے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آرہے ہیں آج پھر امریکہ ہمارے سامنے بیٹھ کر رو رہا ہے آج ہم مشرف کو گالیاں دیتے تھے اس کے بہت سارے اقدامات غلط ہوں بڑائی زانی شرابی بد کردار لٹیرا ڈاکو قسم کا آدمی ہوگا لیکن اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کی پالیسیوں کے ساتھ اس کی وفاداری تھی اس کا منظر جس جگہ سے وہ دیکھ رہا تھے حکمران اس کا پیراڈائیم بڑا فرق ہوتا ہے عوام اس کا سوچنے کا انداز بڑا فرق ہوتا ہے ہمیں گھیر لیا جاتا ہے ہمیں فسا لیا جاتا ہے سلسیوں کے اندر لیکن حکمران جس جگہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی مجبوریاں اس کے لئے پریشانیاں اس کے لئے ریائتیں اس کے لئے عذر قبول کرنے چاہیئے اس نے جو بھی فیصلے کیے مشرف نے اپنے دور میں آج ان کا نتیجہ کا مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ مل جائے گا پاکستان پہلے ہی تنہا ہے پاکستان کا ساتھ نہ افغانستان دے سکتا ہے نہ ایران دے سکتا ہے نہ ادھر اوپر سے چائنہ پاکستان کی مدد کو آئے گا ہم تو تنہا مارے جائیں گے سینڈوچ بن جائیں گے طریقہ یہ ہے ان کو اپنی زمین پر اتار وہ اتار کر ماریں گے کیسا پاس آیا پھر کسی کو کوئی رہ گئی کوئی خالج کسی کو باقی رہ گئی کہاں گئے وہ تجزیہ کرنے والے وہ صافی جو منی سپر پاور سے ڈراتے تھے یہاں تو منی سپر پاوروں کی ماں اور اکیلی نہیں تھی چالیس ملکوں کی فوجوں کے ساتھ آئے تھے اب کیا کہتے پھرتے ہیں اوہ بھائی ہمیں صرف ایک اڈا بنانے دو افغانستان میں اور باقی ہمیں سیف پیسج دے دو نکلنے کا رستہ دے دو ایک ہزار سے زیادہ کنٹینر اسلے کا پاکستان میں چھوڑ گئے یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے پہلے روس کی ٹکنالوجی سے روس کو مارا اب امریکہ کی ٹکنالوجی سے امریکہ کو مار رہے ہیں آپ پوچھئے کسی دفاعی ترجیہ نگار سے کیوں نہیں لگتے وہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ پاکستان کی سرحد کے ساتھ لگنا دور تیس ہزار مربع میل دور وہ اتنے ریڈیس سے دور کھڑے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی مزائل تکنالوجی کی کسی زد میں نہ ہم آ جائیں کوئی مولوی کوئی خر دماغ کوئی فوجی کسی وقت اس کا دماغ پھر گیا تو ہم پر حملہ نہ کر دے ہمارا بیری بیڑا پاکستان کی سمندری حدود سے باہر کھڑا ہونا چاہیے بات میں کر رہا تھا سنگ کے آنگ کے مسلمانوں کی حمایت کی وہاں بھی یہی فیکٹر دائشی خارجی جو انٹرنیشنل سپانسر ٹیررزم تھی نا جس نے مسلمان ملکوں کی ساری ساکھ کو ہلایا سعودیہ کو ہلایا شام کو ہلایا عراق اور یمن کو ہلایا پاکستان کی ریاست کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی سب سے بڑی سادش رچ گئی ایٹم بم کا دور ہے ایٹم بم کی چھتری تلے اب جنگیں تو نہیں ہو سکتی بڑے چٹکلے چھوڑے جا رہے ہیں بڑی جگتیں ماری جا رہی ہیں انڈیا ادھر سے ادھر سے اور ہم لطیفے بنا بنا کر مار رہے ہیں شکریہ ادا کی دیئے ان لوگوں کا جنہوں نے آج ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اپنے سے بڑی ایک طاقت کو جگتیں مار کر ہی جنگر آ دیتے ہیں ہم ان کا چھٹکلے مار کر جنگر آ دیتے ہیں یہ اعتماد کس نے دیا ہے ہمیں یہ فخر کس نے دیا ہے ہمیں یہ امن اور امان کس نے دیا ہے ہمیں یہ ہمارے ان سیکیورٹی دفاعی اور خفیہ اداروں نے دیا ہے جن کے خلاف گز گز بھر کی زبانیں آج لوگوں کی بند نہیں ہوتی اندر پیٹی نہیں جاتی ہاں یہ فوج سن کے آنگ میں کیا کر رہی تھی چائنہ نے بلایا اس فوج کو ہمارے لوگوں کو بلایا کہا بھئی تم لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے دائش کے لوگ ٹی ٹی پی کے لوگ اور اس طرح کے لوگ یہ جو تمہیں ہی کافر کہتے تھے اس طرح کے لوگ یہاں بھی کھڑے ہو گئے یہ کہتے ہیں چائنہ کافر ہے یہ کہتے ہیں چائنہ میں رہنے والے کافر ہیں یہ دارالکفر ہے یہاں پر قتل ہو یہاں کے بینک لوٹ لو یہاں کی لوگوں کو مار دو مسجدیں ختم ہم اس حکومت کے زیرے انتظام نہیں چل سکتے یہاں سے مولوی علماء گئے یہاں سے سٹریٹیجک ڈیویجن کے افیشلز گئے جا کر لوگوں کو سمجھایا کہا بھئی یہاں رہ رہے ہو روٹی کھانا پینا اچھا مل رہا ہے تم چائنہ کا حصہ ہو نمازیں پڑھنے کی آزادی ہے روزے رکھتے ہو قرآن پڑھتے ہو سب کچھ مل رہا ہے محسر ہے کیا تکلیف ہے تمہیں یہاں پر کس قسم کی بغاوت شروع کیوں تم نے کیا مسئیبت ہے اوہ جی باز یہ کافر ہیں چائنہ کافر ہے یہ سب ملحد ہیں یہ سب دہری ہیں ان کا قتل واجب ہے ان سے زمین کا خطہ چھیننا واجب ہے بڑا سمجھایا ان کو کہا بھئی دنیا کے حالات ایسے نہیں ہیں یہ طریقہ نہیں ہے جہاد کا یہ کوئی یہ فساد ہے سارے کا سارا نہ کرو تم مارے جاؤگے یہ نہ اسلام سکھاتا ہے نہ عقل کا یہ تقاضہ ہے کوئی تھوڑا سا عقل نہیں نہیں ہم تم سے پوچھ کر ہمارا تو جہاد ہے بس پر پاکستان نے کہا تم ٹھوک دو ہم نے بھی ان کا یہ علاج کیا تھا جہنم کے کتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا میری امت کے سب سے بڑے دشمن یہی خارجی اور تکفیری ہیں ساری امت کو دنیا میں بدرام کرنے والے امت مسلمہ کے اوپر دیشت گردی کا ٹھپا لگوانے والے یہی لوگ ہیں ہم نے بھی ان کا یہ علاج کیا گھز کر ان کو مارا ہم نے ان کو بکتر بند جو ہے نا ان کے غاروں کے اندر ہم نے ان کو جو ہے نا پرو دیا تم بھی ان کو لٹکا دو تمہیں کھلی آزادی ہے پورے عالم اسلام میں کوئی مسلمان ملک تمہارے خلاف نہیں بولے گا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں کوئی ایک خارجی اور تکفیری یہاں نہیں بچنا چاہیے لیکن ایک کام کرو یہاں کے لوگوں کی محرومیاں ہیں یہ تمہارا صوبہ ذرا دور پڑتا ہے تمہارے بیجنگ پیکنگ سے تمہارے بڑے بڑے شہروں سے دور پڑتا ہے یہاں کے لوگوں کی کچھ محرومیاں ہیں ان محرومیوں کو کیش کروا کر لوگ ان کو تمہارے خلاف ورگلاتے ہیں ایسا کرو کہ یہ جو سی پیک کا روٹ ہے نا اس روٹ کو نا تم سنکیانگ سے گزار دو کچھ انڈسٹری یہاں پر لے آؤ مسلمانوں کو یہاں تھوڑا سا اعتماد ملے گا نا تو یہ تمہارے تابع دار بن کر رہے ہیں کہ تمہارے خلاف بغاوت اور تمہارے خلاف خروج پر نہیں اتنے اس سے بہتر کردار ادا کیا جا سکتا تھا یہ ہے وہ کردار جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں آتا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان تو دنیا میں دہشت گردی کر رہا ہے ہمارے حکمران تک عالمی عدالت میں کلبوشن جادوں کا کیس چل رہا ہے مسئیبت ہمارے حکمرانوں کے بیان بن گئے ہیں مسئیبت ہمارے مقتدر اداروں کے جو بڑے ہیں ان کے بیان مسئیبت بن گئے ہیں وہ انڈیا کا وکیل کہتا ہے کہتا ہے جی پاکستان نے خود مانا کہ ممبئی حملوں کے لیے پلاننگ پاکستان سے ہوئی تھی بندے پاکستان سے بیجے گئے تھے اب بیچارہ پاکستانی وکیل اس کے پاس جواب کوئی نہیں دونے کہا جی کس نے کہا آپ کے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہا وہ نواز شریف کو تو ہماری اپنی عدالتیں بددیانت اور خائن اور جھوٹا کہتی ہیں اس کی بات پر تم کیسے اعتبار کر لیتے ہم تو خود اس کو سچا نہیں مانتے یہ کہہ کر وہاں جان چھوڑانی پڑی ہمیں خوشی نہیں ہے کہ ہمارا ایک ہمارا ایک لیڈر اس کی عالمی فورم کے اوپر ہتک ہوئی بیزدی ہوئی توہین ہوئی کیوں ہوئی کیوں کہ ہمارے یہاں کے پروردہ جو ہمارے لیڈر ہیں غیرت اور عزت اور ناموز سے اہلیت سے آری حکمران جو ہمارے اوپر اقول قولی ہاتھ واستغفر اللہ لیڈرم ساید والسلام الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهدی اللہ فلا مذل لہ ومن يدرل فلا هادی لہ واشدو ان لا الہ اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ واشدو ان لا محمد عبده ورسوله اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال بیان کی ضرب اللہ مثلا قریتا کانت آمینتا مطمئنتا یا اتیہ رزقو حرغادا اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں وہاں بڑا امن تھا رزق بڑا فراغ تھا ان کو ہر طرح کی سولت میں اثر تھی فکفرت بانعوم اللہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا وہ نعمتوں کو وسائل دیئے پاکستان کا جغرافیائی اہمیت پاکستان کے مادنیات پاکستان کے موسم پاکستان کے مطلب نعمتوں کی ایک لمبی فہرست ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بین کی کہ ایک ایسی بستی تھی اس کو اللہ نے بے بہا نعمتیں اور وسائل وافر دیئے تھے فکفرت بانعوم اللہ وہ کہتے تھے یہاں کچھ رکھا ہی نہیں یہاں پر کیا ہے یہاں تو ملا ہی کچھ نہیں یہاں تو بتی نہیں آتی یہاں تو روزگار نہیں ملتا یہاں تو لٹے رہے ہیں چور ڈاکو کرپچن ساری کی ساری لٹ گئے مر گئے یہ ملک گیا تواب برباد یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ نعمتوں کے انکار کی وجہ سے پھر اللہ نے ان کے اوپر بھوک افلاس خوف اور جنگ کی وہ مسئبت ان کے اوپر تاری کر دی پھر اللہ نے ان کو مزا چکھایا پھر اللہ نے ان کو صحیح طریقہ قرآن کے الفاظ کہیں فَأَذَاكَهَ اللَّهُ پھر اللہ نے انہیں ذائقہ چکھایا جوعی والخوفی بھوک اور خوف کا کہ جس کو تم روتے تھے نا اصل یہ ہوتی ہے میرے بھائیو ہم نے پاکستان میں ابھی تک وہ خوف وہ دہشت وہ بدامنی نہیں دیکھی جو شام کے لوگوں نے دیکھی ہے جو فلسطین کے لوگوں نے دیکھی ہے جو لیبیہ اور کسوو کے لوگوں نے دیکھی ہے جو عراق اور افغانستان کے لوگوں نے دیکھی ہے جو برما اور کشمیر کے لوگوں نے دیکھی ہے وہ غربت اور افلاس آج تک ہم نے نہیں دیکھی یہ اس عائش اور عشرت کے اندر ہماری گز گز بھر کی زبانیں کھلتی ہیں اور ہم پاکستان کو متعون کرتے ہیں اور پاکستان کے اداروں کو متعون کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے سُمَّ جَعَلْنَاكُم خَلَائِفَ کہ تم اپنے وعدے میں کتنے کھرے ہو کتنا سچے ہم دیکھنا چاہتے تھے لِنَنظُرَ قَيْفَةَ عَمَلُونَ جو کچھ تم نے کہا تم اس پر عمل کتنا کرتے یہ جو آج سب کچھ کیا دھرا ہے نا سب کچھ خرابیاں سب کچھ مصیبتیں اور مسائل ہیں نا یہ سب کچھ ہمارے ہیں ملک پاکستان کے استحقام کا سب سے بڑا اور مضبوط ذریعہ پہلا سبب اس کی اسلامی شناخت ہے اس کی اسلامی شناخت کو بحال رکھنا اس کی بحالی کے لئے جد و جہد اور کوشش کرنا ہر سطح کے اوپر پاکستان کے استحقام کے لئے سب سے بنیادی چیز یہ ہے اور اس کے لئے ہمارے تنظیموں جماعتوں کو اور ہمارے اداروں کو اور ہمارے افراد اور معاشرے کے ہر انسان کو اس کے لئے شوری طور پر کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے اقتدار کے حریص اور حکمرانوں کے حریف ہر شخص کیا چاہتا ہے میرے ہاتھ میں کرو کرسی مجھے دو تخت میں لاؤں گا اسلام نہیں اسلام ایسے نہیں آتا اسلام حکمرانوں کی حمایت سے ان کی سمہ و تات سے آتا ہے حکمران کو کہا جائے گا کہ بھئی تو اسلام نافج کر ہم تیرے دستو بازو بنیں گے صرف طاقت اپنے ہاتھ میں لینے سے اسلام نہیں آتا اس چکر سے اپنی جماعتوں کو تنظیموں کو اور اداروں کو اور افراد کو نکالنا ہے کہ ہر شخص وہ طاقت کا جو ہے نا منبع و مصدر اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش میں لگا ہوا اس مسئیبت نے آج تک پاکستان میں اسلام نہیں آنے دیا ایک یہ چیز اور افراد کو بھی ہر شخص کو اپنی حیثیت کے اندر اپنے گھر اپنے خاندان کمبہ قبیلہ برادری اپنا محلہ سوسائٹی اپنے دائرہ اختیار کے اندر آنے والے چھوٹے سے چھوٹے پیمانے کے اندر بھی اس کو اسلام نافذ کرنا ہوگا تاکہ یہ اسلام پھیلتا پھیلتا آلہ سطح تک جائے اور جو پہلا وعدہ تھا پاکستان کا کہ ہم پاکستان کو اسلامی مملکت بنائیں گے وہ وعدہ پورا ہو سکے یہ ہے پاکستان کے استحقام کی پہلی کڑی باتیں تھے بہت ساری تھیں میں نے سوچا تھا کہ میں نے چار اس کے پہلو رکھے تھے کہ پاکستان کے استحقام کے چار وہ چاروں کے چاروں پہلو ویسے ہی رہ گئے تمہید میں ہی بات ساری اتنے سے نہیں نکل گئی ہے بہت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمارے لئے فائدہ مند اور نفع بخش بنائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور جو بھی یہ جنگ کی ایک کفیت ہے ہم جنگوں سے کبرانے والے نہیں ہیں لیکن جنگوں کے نقصانات سے ہم بخوبی واقف ہیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کرو لا تمنا لکال عدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جنگوں کے لئے بڑھ کے نہ مارو کہ ہاں شکر ہے شکر ہے جنگ لگی جنگ کو مزات مت بناو پنجابی میں کہتے ہیں جنگ کھیٹ نہیں اندھی زنانیہ دی ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں چار سال میں چار کروڑ اور چھے سال میں چھے کروڑ انسانوں کو گوایا آج پوچھو ہیروشیما ناگہ ساکی کے لوگوں سے پوچھو جنگیں ہوتی کیا ہیں اسلام کا جو نظام ہے اسلام کا جو جہاد ہے اور دنیا میں قائم ہونے والی جنگوں کا بڑا واضح فرق ہے یہ ہر چیز اپنی جگہ ایک الارک موضوع ہے لیکن یہ جو جنگوں کی تمنا ہے اور یہ جنگوں کی جو خواہش ہے اسلام نے اسے قطن منع کیا ہے جنگ اگر مسلط ہو جائے تو پھر اسلام کہتا ہے خبردار پیچھے نہ اٹنا پھر پیٹ نہ پھر نہ پھر یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے کہ جنگ لاغو ہو گئی پھر تمہیں اپنا دفاع نہ کیا اور یہ جو ہمارے دفاعی دارے ہیں نا یہ جو ہماری جس کو ہم روز ٹاکی مار کے دھوب میں رکھ دیتے ہیں نا کہ ابھی چلا یہ چلے گا تو جب چلے گا خدا اس کی جو ہے نا وحشت اور دہشت سے ساروں کو محفوظ فرمائے لیکن یہ اس دفاعی تیاری کا جو ہے نا یہ مہربانی ہے کہ دشمن آج ہم پر حملہ کرنے کا سوچ نہیں سکتا کوئی بھی پاکستان کے خلاف میلی آنکھ اٹھانے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایٹمی ملک ہیں یہ ایٹمی پاکستان ہے یہ ہے دفاعی استحقام استحقام کے بہت سرے پہلو تھے معاشی استحقام معاشرتی استحقام سیاسی استحقام اور دفاعی استحقام یہ دفاعی استحقام ہوتا ہے کہ دشمن صرف باتیں ہی کر سکتا ہے جنگی چالے نہیں چل سکتا آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں کو بیچ بیچ میں یہ بھی سوال قلب لارہا ہوگا کہ جی دیکھو جی جنگ کا محول بنا ہوا ہے اور حافظ سعید پر پبندیاں اور فلائے انسانیت اور جماعت دور پبندیاں لگا دی گئی ہیں اوہ جی حکمران اوہ بھائیو مشکلات کے اندر سبر کرنا انہ الذین قالو ربون اللہ سم مستقامو دنیا کا منظر نامہ دیکھو کیا بن رہا ہے اوہ انڈیا نے بھیکے مانگی ہیں پتہ ہے ان کو بھی لڑ لڑ کاخ نہیں سکتے وہ ان کے تیارے ہوا میں ان کے کاکپٹ میں ان کے پائلٹ کی الٹی نکل جاتی ہے کہہ کر کے کاکپٹ بھر دیتے ہیں ان کے تیاروں کا ان کے پائلٹوں کا یہ حال ہے دو تیارے ٹکرائے نہیں آپس میں بڑے وہ آئے فنے خان بنے پھرتے تھے جی وہ جی منظر کرتب دکھا رہے ہیں جیسے تیارے نے سوئنگ کی ہوا کیا کوئی فنی خرابی نہیں تھی وہ کاکپٹ میں نا پائلٹ کی الٹی نکل گئی یہ ہم ایم ایم عالم سے آ کر لڑنے والے جس نے ایک منٹ میں پانچ تیارے گرائے تھے پتہ ان کو بھی ہے کہ ہم کتنے پانی میں لڑ نہیں سکتے بھیک مانگی مودی نے کہا پاکستان کو کو کچھ نہ کچھ ہمیں فیس سیونگ کے لیے دے دے اپنی عوام کو ہم کچھ نہ کچھ جواب دے لیں ہماری عوام تو جو ہے ہمیں تکتے تفیبر بٹھا دیا اس نے کہ لڑو لڑو جنگ کرو جنگ کرو جنگ کرو ہم نہیں کر سکتے بابا پاکستان کو کوئی وہی ہم پر میربانی کر دے پاکستان نے میربانی کا چمچان کے موں میں دیا اچھا چلو ہم جو ہے نا فلا انسانیت کو جماعت دعویٰ کو کچھ دیر کے لیے بین کرتے ہیں تم اپنی عوام کو لولی پاپ دے کے نا اپنا ذرا تھوڑا سا اپنا فیس سیونگ کر لو اپنا چیرہ چھپا لو اپنی شرمندگی بچا لو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ ملک اسلام کی جاگیر ہے یہیں سے جہاد کھڑا ہونا انشاءاللہ پوری دنیا کا پشتی بان اور عالم اسلام کا محافظ اور عالم اسلام کا جو ہے نا وہ ہم درد اور غم خارج ملک بن کر اٹھے گا انشاءاللہ ہمیں اس ملک سے بڑی امیدیں ہیں اور ہم اس ملک کے بیٹے ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت جو ہے وہ استحکام نصیب فرمائے ترقی اور بقا نصیب فرمائے یہ دو تین اعلانات ہیں چوبیس فروری بروز اتوار کو مسجد ابو حریرہ میں جو ہے وہ عقیدہ توحید سہمینار اور سہی بخاری کا پروگرام ہے اس کے لئے آپ بھائیوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے تو آپ بھائی اس میں ضرور شریک ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر حیم فرمائے ہمارے گناہوں کا معاف فرمائے ہماری خطان زدر گزر فرمائے سبحان ربک رب العزتیم اصفون وسلام والمرسلین والحمدللہ رب العالم رب العزتیم